دوستو آج ہم آپ کے سامنے برے صغیر کی فلمی دنیا کے گریٹ شو مین اور جدید پارسی ٹھیٹر کے بانی جی ایف مادن کا ذکر کریں گے جمشید جی فرام جی مادن دو اکتوبر اٹھارہ سو اچھپن کو بمبئی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک پارسی گھرانے سے تھا ان کے بڑے بھائی خرشید جی مادن وکٹوریا ٹھیٹریکل کلب میں حصے دار تھے جمشید جی اور ان کے بھائی پیٹسن جی نے بطور اداکار عمزی زندگی کا آغاز کیا اس وقت برے صغیر میں جدید سٹیج ٹھیٹر کا آغاز ہو چکا تھا اٹھارہ سو تیرہتر میں جمشید جی نے نوشیروان آدل جی پارک کے ڈرامے سلیمانی شمشیر میں کام کیا بعد ادا جمشید جی اور ان کے بھائی نے ایڈی جی کھوری کے ڈراموں گلب و قاولی اور جانگیر میں مرکزی کردار ادا کیے ان ڈراموں کو زیادہ بھائی ٹھونٹی نے سٹیج کیا تھا اٹھارہ سو نوے میں جمشید جی نے دو مشہور ٹھیٹریکل کمپنیاں ایل فرنسٹن ٹھیٹر اور کٹھوہ ایل فریڈ ٹھیٹر کمپنی بما سازو سامان اور اسٹاف کے ساتھ خرید لی انیس سو دو میں وہ کلکتہ منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے جی ایف مادن اینڈ سنس کے نام سے اپنا ٹھٹریکل ادارہ قائم کیا انہوں نے امانت لکھنوی پندت نارائن پرشاد بیتاب آردو لکھنوی آغا حشر کاشمیری جیسے ناب غیر اوزگار لکھاریوں کے علاوہ ٹھیٹر کی دنیا کے دیگر نامور ڈراما نگاروں کی خدمات حاصل کی اور بے شمار کامیاب ڈرامے سٹیج کیے جن میں سیتا بن باس بلوہ منگل یہودی کی لڑکی آنک کا نشہ اور خوبصورت بلاہ وغیرہ شامل ہیں ان کا کارونیشن ٹھیٹر کلکتہ میں بہت مقبول تھا انیس سو انیس میں جمشید جی کی ٹھیٹر کمپنی ایک بہت بڑے ادارے میڈرن ٹھیٹر میں تبدیل ہو چکی تھی جبکہ ان کے الفیسنن ٹھیٹر کمپنی اور الفیسنن پکسر پیلس نے الفیسنن بیسکوب کی جگہ لے لی تھی مسٹر جمشید جی برائراز ٹھیٹر سے وابستہ رہے انہوں نے خلوشی طور پر پارسی ٹھیٹر سگیرہ تعلق رکھا انہوں نے ٹھیٹر اور سینما کے رشتے کو اٹھوٹ کر دیا تھا انہوں نے انڈوستان میں پہلی بار ایک منظم فلم جسری قائم کی اور آدھ گینٹے اور پون گینٹے دورینیے کی فلمیں بنانا شروع کر جی تھی مسٹر جمشید جی فرام جی مادن کا انتقال اٹھائیس جون انیس سو ایس کو کلکتہ میں ہوا ان کے وفات کے بعد ان کے پانچ بیٹوں میں تیسرے نمبر پر جے جے مادن نے ان کا کاروبار سنبھال لیا اور مختصر دورانیے کی فلمیں بنانے لگے انیس سو ستائیس تک میڈن ٹھیٹر کندوستانی سنما پر نصف سے زیادہ کنٹرول قائم ہو چکا تھا پورے لستان میں ان کے بشمار سنما گھر تھے جہاں یورپی فلموں کی نمائش ہوتی تھی بہت ازا انہوں نے ہالی وڈ کے فلمی داروں میٹرو گولڈن میئر یونیٹیل آرٹسٹ یونیورسل پکچرز اور گلوب پکچرز جیسے بین الاقوامی اداروں کی فلمیں بھی درامت کرنا شروع کر دی تھی انیس سو سترہ میں ان کے ادارے الفرسنن بائسکوپ لیمیٹڈ نے اپنی پہلی خاموش فلم ستیہ آبادی حریش چندر بنائی جس کے اداکاروں میں میس سیوریا اور رومی تانترہ نے کام کیا انیس سو انیس میں انہوں نے اپنی پہلی باقاعدہ فیچر فلم بلوہ منگل بنائی جس میں میس گوھر ہیروین تھی انیس سو بیس میں ان کے ادارے میڈن ٹھیٹرز نے ایک خاموش فلم مہاپارت بنائی جس کے اداکاروں کے نام معلوم نہ ہو سکے انیس سو بائیس میں انہوں نے پنہ خاموش فلمیں بنا کر اندوستان میں سب سے زیادہ فلمیں بنانے کا آزاد حاصل کر لیا ان میں زیادہ تر فلموں کی ایروین پیشنس کوپر تھی ایک فلم تھامس اینڈ تھامل جی میں پہلی مرتبہ دو ہمشکر بائیوں کو دکھایا گیا تھا جو درسل کیمرہ ٹرک کا کمال تھا میڈن ٹھیٹر والے انیس سو تیس تک خاموش فلمیں بناتے رہے انیس سو اکتیس میں جب بولتی فلموں کا دور شروع ہوا تو اس ادارے نے ساتھ بولتی فلمیں بنا کر دوسرے تمام فلمی اداروں پر سب کا تحاصل کر لی تھی اس سال بننے والی فلموں میں بھارتی بالک لیلا مجنو سماج کے شکار ستہ وادی حریش چندر شکونتلا شریف اراد اور تیسری بیوی شامل ہیں ان میں صرف ایک فلم بھارتی بالک کو آغاشر کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا تھا جبکہ باقی فلموں کے دادکار جے جے مادن تھے انیس سو بچیس میں میڈن نے سولہ فلمیں بنائی ان فلموں کے ادائدکار جے جے مادن تھے انیس سو بچیس میں میڈن نے دس فلمیں بنا کر پیش کی ان میں صرف دو فلموں ٹرکی شیر اور زہری سام کے ادائدکار جے جے مادن تھے جبکہ چار فلموں پریم کا نشہ چنتہ منی نل دمینٹی اور آنک کا نشہ کے ادائدکار آغاشر کاشمیری تھے انیس سو چونتیس میں میڈن نے پانچ فلمیں بنائی جنہیں دیگر ادائدکاروں نے ڈائریکٹ کیا تھا انیس سو پینتیس میں میڈن نے دس فلمیں بنائی جن میں صرف ایک فلم ویر کماری کو جے جے مادن نے ڈائریکٹ کیا تھا اس کے علاوہ مادن نے بھارت لکشمی پکچرز کے بینر تلے ایک فلم دل کی پیاس کی ادائیات دی انیس سو چھتیس میں میڈن نے سات فلمیں بنائی ان میں تین فلموں راج دولاری سیتہ ہارن اور جگت مہنی وغیرہ کی ادائیات جے جے مادن نے دی ان کے علاوہ مادن نے کیسری فلمز کے بینر تلے ایک فلم ماں کی مامتہ کی ادائیات بھی دی انیس سو سنتیس میں میڈن نے صرف دو فلمیں بھارت کی ستی اور زندہ بود بنائیں تاہم یہ فلمیں پھلاپ ہو گئی جس کے بعد میڈن ٹھیٹر کا دوال شروع ہو گیا تھا کچھ عرصہ بعد یہ ادارہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا کلکتہ کے سیٹ سکھلال کرنانی نے اس ادارے اور پورے سٹوڈیو کو چوبیس لاکھ روپے کی خطیر رقم میں خرید لیا تھا انیس سو اکتالیس میں ایک طویل وقفے کے بعد جے جے مادن نے رازہ فلمز کے بینر تلے ایک فلم مرچنٹ آف وینس کی ادایت دی اس فلم کے اداکاروں میں مسکر جن خلیل ایدر باندی اور آنی پریم لتا نمائی تھے یہ جے جے مادن کی زندگی کی آخری فلم تھی جس کی تکمیل کے بعد وہ فلمی دنیا سے الہدہ ہو گئے تھے جمشید جی مادن جی کا انتقال کلکتہ میں ہوا